سب سوچوں کو ایک طرف رکھ دو بات کر دا ان کی ایسے کہہ سکتا آہ انتہائی کرم واقعات یاد آتا سوڑی دوں اچھا ڈر بھی رکھتا ساری باتیں نہیں بتانے جائیں آپ کو اگر دل سن سے محبت ہو جائے دل سن خدا کی قسمتوں کو بخشوا رہی لیکن دلی محبت آئے اللہ آئے اللہ دلی گہری محبت خدا آپ کو ہم کو نصیب کرے حضرت محمد مصطفیٰ کہو آمین میں نے کہنی تھی بتانی تھی میں چھوڑ گیا ہوں در کے بارے فردنا میں آپ کو ان کی بہت باتیں بتا سکتا کہ آپ کو دیوانہ کروں ان کے بیچے آپ سب کو بھول جائیں اپنے کو بھول جائیں ماں کو بھول جائیں باپ کو بھول جائیں قوم کو بھول جائیں نہ سب کو بھول جائیں حسب کو بھول جائیں سب کو بھول جائیں لیکن ان کو نہ بھولیں لیکن قسمت سے ہوتا ہے اس میں کوئی کرے گا کیا یہ فقط نصیب کی بات ہے اللہ آپ کو ہم کو جیسے ابو بکر عمر عثمان علی ایسی سب محبتیں نصیب کرے آقا جی کے ساتھ انشاءاللہ ہوتا ہے وہ بات نہیں بتانا میں نے ابھی ڈرگ بھی لگتا کیونکہ کرم کی انتہا ہے تم غمگین ہو سوٹے رہے چپ سے کیا ہوگا کہ تم لاک بنا کرو مضا نہ کرے انشاءاللہ لیکن تمہارے زید میں سچی محبت تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا خدا کی قسم نہ دین میں نہ دنیا میں نہ آخر مسکی ثبوت حدیث سے پیش کروں وہ شراب بہت پیتا تھا چھوڑتا نہیں تھا چھوڑتی نہیں تھی اور تقدیر سے کوئی نکل نہیں سکتا لیکن اس کے دل میں آقا کی سچی محبت تھی اس شراب بھی گئے سچی محبت جب حکومت جب اس کو لایا جاتا ہے ساتھ سواف کہتے تھے اس کو ذرے مار دو شریعت کا حکم اس میں اور باتیں ہیں چھوڑ گیا ہوں کسی نے بددعا دی صحابی نے کہ خدا اس کو ایسا کرے ہر وقت اس کو لایا جاتا ہے ہر وقت شراب پیتا آقا جی کو بوجھ ہوا ناگواری ہوئی ناراض ہوئے کہا اس کو کہتے ہو بددعا دیتے ہو جس کا مفہوم تھا کہ خدا کا بھی عاشق ہے یہ میرا بھی عاشق ہے ہم بتاؤ دیکھ تو یہ ان کی محبت اتنا فائدہ بند خدا کرم عاشق بھی بن نہیں اور گناہ کے کام بھی نہ کریں انشاءاللہ دونوں ہو سکتے ہیں اور اس کے برعکس وہ خطیب تھا عالم تھا اہل زبان تھا امام مسجد تھا لیکن نبی کی عظمت حرمت اس کے دل میں نہیں تھی سب علم اس کا حلق تک تھا نیچے نہیں اترا جیسے آقا جی نے کہا نا میرے بعد میری ممبر پر بندر اور خندیر چڑھیں گے یہ تو کہا اے ثابت وہ کون ہوں گے خدا جانا ہے کون سے عالم ہوں گے خدا جانا ہے ہوں گے وہ عالم کون سے خدا جانا ہے تو ان کا علم میدر تک ہی ہوگا گلے تک اگر نیچے نہیں اترا ہوا ہوگا وہ نبی کی گستاخ ہوں گے جیسے حضرت امر نے اس کو قتل کر دیا تھا اس امام خطیب کو اس وقت میں بھی ایسے لوگ ہوں ہیں جو خطیب تھے عالم تھے لیکن آقا کی عظمت کے قائل نہیں تھے تو وہ عالم تھا وہ آیتیں پڑھتا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے مشکت سے منع کیا تھا کسی کی ہدایت کے لیے آپ اتنی مشکت نہ اٹھائیں حکمتیں نہ کریں کہ آپ کی تکلیف ہم کو گوارہ نہیں ہے وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَذَكَّ آپ کو کیا اس لی سے مطلب ہے کہ یہ بچی جائے اتنی مشکت نہ کریں کیونکہ قریش نے آکے کہا سرداروں نے ہم آپ کی بات سنیں گے پھر سوچیں گے لیکن آپ کے پاس چھوٹی ذات کے لوگ نہیں ہونے جائیں فخر تکبر آپ نے بظاہر قبول کر لیا بظاہر کہ جیسے تم کہو گے ایسے ہم کر لیں گے حکمت کی کہ یہاں یہ بات تو سنیں اگر انہوں نے بات سنیں ایمان آ گیا تو خود ہی ہٹ جائے گے یہ مطلب تھا یہ نہیں تھا کہ آپ کے دل میں ایسے تھا دل میں نہیں تھا تو آپ نے ان سے بات تیجھ شروع کی تو ایک نابینا تھا آقا جیسے پیار کرتا تھا تو بھاگتا ہوا آ رہا تھا بھی آقا جیسے ملوں گا سلام دعا ہوگی تو اللہ نے وہ آیتیں اتارے جب آپ نے اس کو رخ نہیں دیا جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ کی طرف بھاگتا ہے وہ درتا بھی ہے خدا رسول سے محبت بھی کرتا ہے اور آپ اس کو رخ نہیں دیتے لا پروائی کرتے ہیں یہ ظاہر کہا کہ لا پروائی کیوں کرتے ہو وہ جو محبت کرتا ہے تو جب پی ڈالیں وہ بھی جب پی ڈالیں اس کا دل تھنڈا ہو محمد سے محبت کر کے اتنی محبت کرتا ہے اس کے دل کھون جیسے کچھ دھکا رگا کہ میں آقا کو بہت چاہتا ہوں آج آقا بات نہیں کرتے کیوں آقا سارے جہان کو بچانا چاہتے اس وجہ سے بات نہیں کی قریشی سردار نہ بھاگ جانا ہے اس وجہ سے نہیں کی کہ غریبوں کو چاہتے نہیں ہیں پھر آگے تسلیلی آقا جی کو کہ اتنی محبت مشکت کیوں کرتے اگر وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کو جو آتا ہے آپ کی طرف وہ نہیں چاہتا ہے آپ اس کا تذکیہ کہنے اس کو سوا رہے ہیں تو چھوڑنے آپ اتنا ہم نے بوڑ تو نہیں ڈالا ہے کہ ساری مخلوقہ بوڑھ اٹھائیں اثاروں کو بچائیں جو بچ جائے بچ جائے نہیں بچ جائے نہ بچ جائے لیکن آپ کو اتنا غم نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو جیسے دوسری آیت میں کہا کیا کہا لَا لَكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِ اِلَّمْ يُؤْمِنُ بِحَادَ الْحَدِيثِ اَصَفًا اَصَفًا کہ آپ غم سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے ان کافروں کے پیچھے ان کو بچانے کے پیچھے غم نہ کریں دیکھا اتنا غم کرتے تھے لَا لَكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِ اِلَّمْ يُؤْمِنُ بِحَادَ الْحَدِيثِ اَصَفًا کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے اور آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں اتنا نہ کریں اس وجہ سے اس کی کہا سردار نہ بھاگ جائیں آقا جین اس کی طرف رخ نہیں دیا خدا نے کہا رخ دو دل میں تو نہیں تھا تو آپ نے رخ نہیں دیا مو پھیر لیا اس سے تو وہ عالم اس آیت کو بہت پڑھتا تھا اس نے اس کا مطلب آیت کا غلط نکالا کیا نکالا کہ آقا جی کو خدا نے ڈانٹا آقا جی نے غلطی کی دیکھا عالم خطیب عالم خطیب اہل زبان اس آیت کو زیادہ پڑھتا تھا اور نیت میں تھا کہ آقا کو ڈانٹ آئی دستخور اللہ مطلب نکالا کہ اللہ بخشے نہ بخشے اس کی مردی رسول کا کوئی ضروری نہیں یہ بات سنے دیکھو کیسا غلط مطلب نکالا عالم نہیں ہے میں نے اس آدمی کو سمجھائے جا کہ اس کو جواب اس کا دو پوری آیت کا تم نے مفہوم نہیں بیان کیا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں تم کو اور تم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے لئے رحمت ہیں لَوَّبْ رُعُوْسَهُمْ اپنا رخ سر اس طرح پہ کر لیتے ہیں وہم مستقبرون تکبر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ پھر بھی کہتے ہیں ان کو بخش دو جو آپ کو رخ نہ دے اور تکبر کرے محمد صفحہ کے ساتھ اس کو بخشوانا چاہتے ہیں آپ ستر دفعہ بھی کہیں گے درخواست کریں گے ہم اس درخواست کو نہیں سنے گے کیوں؟ کہ پہلے آپ کو رخ دیں پھر ہم ان سنیں گے کسی بڑی عظمت ہے کہ ایسوں کو ہم کیسے بخشیں جو رسول اللہ کو رخ نہ دیں میں کہا اس میں تو عظمت ہے رسول اللہ کی کہ جب آپ کو رخ نہیں دیتے آپ اتنی بڑی رحمت ہیں لیکن ایسیوں کے لیے رحمت بھی بننا شروع کر دیا ہے جو رخ نہ دیں ان کو بھی بخش دو سب کو بخش دو لیکن جو آپ کے محمد حق میں اچھا نہیں ہے اس کے آپ کی درخواست ورد میں ہم اس کو نہیں بخشیں گے جب تک کہ وہ آپ کو رخ دے سمجھے آپ بتائیں تو الٹا معنی نکالتے ہیں اتنی عظمت ہے عظمت مصطفی اللہ کیا تو وہ آدمی محبت یہ عالم تھا یہ تھا اور یہ دیکھو اس کی نیت میں کیا تھا دیکھو کیسے لوگ ہیں تو صحابہ محبت والے تھے تو انہوں نے سوچے ہر وقت یہی آیت پڑھتا ہے ابا صحابہ صول اللہ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں آقا کی عظمتی وہ نہیں پڑھتا یہ کیوں پڑھتا ہے اس کے دل میں ضرور کچھ ہوگا تو حضرت عمر کے پاس چلے گا آپ حضرت عمر کو جانتے ہیں نا شیطان بھی بھاگتا تھا ان سے حضرت عمر سے کہا ہمانے ایک عالم ہے خطیب ہے وہ یہ آیت بہت بڑھتا ہے ہم اس کو چاہتے نہیں ہیں کیا قرآن کو نہیں چاہتے تھے قرآن کو چاہتے تھے لیکن اس کے دل میں عظمت مصطفی اللہ کی تھی عالم ہو کر میں آپ کو فرق بتانا ہوں یہ عالم ہو کر عظمت مصطفی سے خالی کوئی شرابی ہو کر عشق رسول سے بھرا ہوا بتایا نا اس کا میں نے آپ کو پہنے دیکھیں تو خدا کرے ہمیں محبت و عشق آئے اور غلط کام بھی نہ ہوں ہر خدا نہ خواستہ ایسے ہوں یا نہ ہوں یا ہوں بھی لیکن خدا عشق رسول سے خالی کسی کو نہ رکھے یہ بڑے سوچ کی بات ہے تو حضرت عمر کے پاس لائے گیا ہو حضرت عمر نے بلایا کہا تم یہ آیت بہت پڑھتے ہو اباسا و تولہ ایسے عالم یہاں ہیں تو کوئی یہاں بھی ہوتے ہیں دنیا میں جگہ وگہ کا نام نہیں لیتا ہوں آواز اتنی سرے لی لیکن اندر اس کے خباست سرس کا تعلق تھا کچھ نبی کریم سے اچھا خاصا تو حجابات ہٹے آقا جی کو دیکھا کہا نماز نہ پڑنا وہ نہیں سمجھا کیا بات ہے جاتے جاتے رک گیا بہانہ بنا لیا میں نے دوسرا وضو کرنا دوسرا وضو کے نکل گیا کہ جماعت ہو جائے نماز نہیں پڑھ لی منہ فرمایا بتایا نہیں کچھ بعد میں حیران ہو گیا وہ اس نے وضو کر لیا دیکھا وہ اباسا و تولہ پڑھ رہا تھا دیکھا اپنے محبت والوں کو ایسا بتا دیا وہ شرابی کبابی عشق رسول میں غرق تھا آقا نے کہا اس کو مت کہو اور یہ عالم خطیب تو بتاؤ یہ ثابت ہوا حدیث سے یا نہیں یہ کوئی انکار کر سکتا عالم پاکستان میں کسی ملک میں کہ عالم خطیب ایسے نہیں ہوتے ہوتے ہیں نیم اللہ خطرہ ایمان نیم ہوتے ہیں تمہارے مرکمی اور جگہ بھی ہیں تو آپ اگر نبی صندوق کی محبت کا تقاضہ رکھتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے تعلق نہ رکھیں جس سے نماز پڑی نکل گئے اور سوچا نہیں وہاں کون پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے نہیں اگر اتفاق سے بیٹھ گئے اگر اختلاف کی بات نہیں چھیرتا ہے کوئی بھی عالم ہو سنے اختلاف کی بات چھیرتا ہے خاصتاً عظمت رسول کی تو وہاں نہیں بیٹھنا ہے تو یہ تمہاری دلیل ہوگی تم کو نبی کریم سے دلی محبت ہے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ایسی آیتیں پڑھتے ہیں عالم خطیب ہو کر تو مطلب کیا ہے علم ہو یا نہ ہو لیکن نبی کی عظمت حرمت دل میں ضروری ہے اور خدا نے آپ کام کو جو دی ہے اس میں زیادہ کرے اگر اس کو علم ہے یا نہیں ہے لیکن نبی کی عظمت حرمت کے دل میں نہیں ہے وہ آدمی سمجھو ایمان سے خالی مرے گا اس کی خاتمہ خیر نہیں ہوگا کہ نبی کی عظمت حرمت نہیں ہے تو نبی کی عظمت حرمت بعض وقت علماء کے دل میں بھی نہیں ہوتی ہے آپ کو میں نے ثبوت پیش کیا لیکن حضرت عمر نے کہ پاس جب اس کو لائے تو حضرت عمر کو کیا کہا اس خطیب عالم کو کہا یہ صحابہ تمہارے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں کہا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تو اس صورت کو بہت پڑھتا ہے راکہ جی نے کہا مومن کی شراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کا دل کیسا ہے آپ نے پوچھا یہ صحابہ کہتے ہیں تم یہ عالت پڑھتے ہو اور عظمت کی آیتیں ہیں وہ کی نہیں پڑھتے ہو جیسے مثلا وقیلہی یا رب اے محمد تیرے بولنے کی قسم لا امروکا اے محمد تیرے جینے کی قسم کون کہتا میں تم اللہ اے محمد تیرے بولنے کی قسم اے محمد لا امروکا تیرے جینے کی قسم اے محمد شیعر کی قسم کہ تم اس میں چلتے ہو لا اکسیم بیہاز البغر وانتہ ہلن وانتہ ہلن بیہاز البغر حضران کے قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی کسی لیے کھاتا ہوں وانتہ ہلن کہ آپ اس میں چلتے ہیں آپ کی وجہ سے ماشا 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 کشم بددور وانتہ ہلن بیہاز البلد اس شہر میں آپ جیس کو نہیں نظر آئی یہ آیت نہیں ہے جیسے کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا ہے ہم اتنی گستاخیاں کرتے ہیں پتھر کیوں نہیں برستے ہیں اگر آپ حق پر ہیں تو خدا نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَانْتَفِهِمْ اگرچہ ایک کافر ہیں جب تک محمد بیچ میں ہے عذاب نہیں آئے گا ہمارے آپ کے زبان پہ بھی محمد دل میں بھی محمد ہم مر جائیں گے آپ دونوں سب کہتے کہتے محمد انشاءاللہ تو یہ باتیں آپ کو میں نے سنائی ہیں اللہ کی فراست سے دیکھتے ہیں ایمان والے حضرت عمر نے اسے پوچھا یہ تمہارے متعلق بول رہے ہیں کچھ ادھر ادھر سے بھی تو آیتے ہیں تم یہ جو زیادہ پڑھتے ہو تو بدبخت حضرت عمر کو پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ قرآن نہیں ہے ابھی تو قرآن ہے اب ظاہر اس کی بات تو صحیح ہے لیکن نیت کو بھی دیکھ رہے تھے مومن اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں حضرت عمر تو فراست میں سب سے زیادہ تھے سب سے تیز تھے کہتے ہیں دو عمر دنیا میں ہوتے تھے دنیا کافروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اتنے تیز تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک علام اس نے کہا نا آگے سے یہ قرآن نہیں ہے جو پڑھتا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں یہ بھی تو قرآن نہیں ہے نا دیکھا آپ نے کہا جانا نہیں ابھی آتا ہوں گھر میں گئے تلوار لے کے آگے عاشق رسول حضرت مان تلوار لے کے آگے کہا اس میں شک نہیں یہ قرآن ہے جو تم کہتا اس میں شک نہیں تم منافق ہو ماری تلوار گردن اڑا دی کہا چلو ماشاء اللہ حضرت عمر کا گالی دینی چاہیے مسجدوں کے انچا بور رہا تھا ایک دم آئے کہا کہاں کہ ہو انچی آواز سے کیوں بولتے ہو تم کو پتہ نہیں ہے رسول اللہ یہاں آرام کر رہا ہے انچی کیوں بولتے ہو کہاں سے ہو انہوں نے کہا مسافر ہیں باہر سے آرام کر مسافر نہ ہوتے نا اجنبی میں تم کو اتنا مارتا تمہاری جسم کی ہڈیاں توڑتا خدا ہم کو آپ کو ایسا عشق دے انشاءاللہ زبطی ہوتی دنمارک والوں نے اتنی بڑی گستاخی کی ہیں جی دیکھ رہے ہیں آپ آقا جی کے خاکہ بنایا انہوں نے ایسی بات ہے تمہیں کسی کی حکومت کی ضرورت نہیں آقا حیات النبی ہیں آپ ان کی حکومت میں جیو ان کی باتیں مانو آپ کو امان ہے کسی پارٹری میں نجائن جنہیں نبی کی حرمت اور عظمت کو نظر انداز کیا ہوا ہے اور لوگوں کے لئے خیریں ان جسے آئیں گے کہاں خیریں آئیں گی جس کے دل میں عظمت اور حرمت رسول میں تو ہر جگہ یہ منافق موجود ہیں تو ان چیزوں کا انسان کو دل میں علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کی محبت کامل ہو حضرت محمد مصطفیٰ ہمیں پر اخلاق محمدی تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہے ایسے کام میں کر لیتا ہوں بچہ ظاہر آپ دیکھیں تبدیل کا گرم ہو لیکن ایسے کام ہو مجھے توفیق ہے صحیح جاتا صحیح جاتا آقا جی ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں رشتہ دار ہے تمہارا نہیں آتا تم کہت نہیں آتا ہم بھی نہیں آتے ہم گرے ہوئے نہیں تمہاری سوچ آقا جی کی سوچ ہونی چاہیے لوگوں کی سوچ اور عام رواہ جو لوگوں کی جیسے معاملے ہیں تم ہر چیز میں سوچتے ہیں آقا جی کیا پسند کرتے ہیں آقا جی پسند کرتے ہیں میں اسے جوڑنوں شاہی زیادتی کرتے ہیں آپ جانتے سلام کریں اس کے مردن جینے پہ جائے ہیں تمہارے جینے مردن جینہ بھی آئے گا تمہارے کام نہ آئے وقت ہے تو ان کے کام آجاؤں تمہاری آقا جی سے محبت کا رابطہ پیدا ہو جائے گا کسنی بڑی نعمت ملے گی تو یہ چیزیں کرنی چاہیے ہیں اس میں ان سے باتیں کرتا ہوں تربیت میں اور آپ بھی کچھ تربیت میں تاکہ آپ کو فائدہ ہوں اس باتوں سے آپ کو میں خیال فائدہ پہنچا ہوگا اگر ان سے محبت کرنی ہے تو کچھ قربانی کا مسئلہ رکھنا ہے قرآن میں بیتا ہے خضل افوہ معفی کو اپنے پاس رکھو کو کوشش کرو اکثر معفی دیتے رہو قرآن میں ہاں خضل افوہ افوہ کو پکڑ لو اتنی بڑی قربانی تو نہیں اب بھی اس سے معفی مانگ لیا گا ملے تو بھئی میں دمارا تھا پیٹا تھا گھوٹا تھا اب یہ معاف کرتا حضرت علی نے کافر کو گرایا اس کو زبا کرنے جب لگے قطر کرنے اس نے کہا مرد تو جانا ہی مو پہ تھوک دیا آپ آرام سٹھکی طرف ہوگا ہے وہ حیرام کہا پھر تم مجھے ختم کر دینا چاہیے تمہیں کہا مرد تو رہا مو پہ تھوک دو آپ نے بھی کچھ چھوڑ دیا کہا ہم اللہ کی محبت میں لٹتے ہیں جہاد کرتے ہیں تم نے میرے مو پہ تھوکا مجھے غصہ آیا تو میری ذاتی نفس کے لیے تمہارے تھے دشمنی نہیں تھی اس کو برداشت کر گیا تم کو چھوڑ گیا کیونکہ اللہ کے معاملے میں گھڑ بڑ آگے میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا میں تجھے فقط اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا جب نے تھوکا میرے مو پہ میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا میں نے کہا اپنے غصے کے لیے کچھ نہیں کرتا دیکھا مو پہ تھوکا حضرت علی کیسے حضرت کیسے پیارے تھے آقا جی تو ان کی سیدھت صورت پر چلنا چاہیے کچھ باتیں ہی کرنی ہر وقت اور عمل نہ کرنا قربانی کی دست نہ چلنا چاہ تو نہیں ہے دنیا عارضی چیزیں آج بھی نہیں ہیں کل بھی نہیں ہیں اور اس کی خطرہ بڑا ہے دنیا کا آقا جی نے کہا میں نہیں ڈرتا ہوں تم سے تم میرے بعد کافر ہو جاؤ گے اس کا ڈر مجھے اتنا نہیں ہے مجھے کیا ڈر ہے آقا جی فرماتے ہیں تم پر یہ دنیا جانسی پھیلے گی ہے تم کو ہلاک کرے گی مار پھیلے گا تم سے پہلے لوگ تھے دنیا کی محبت سے وقت جیزا ہلاک ہوئے دیکھو کیا حال ہونا کفر کا اتنا ڈر نہیں کہ دنیا کی یہ محبت کا ڈر کہ اس کا زیادہ ڈر ہے مجھے کفر کا ڈر نہیں اتنا جتنا تمہارے دنیا سے محبت کہ دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑا ہے اور اس سے جان چھٹانے کی بھی انسان کا دل ہلکہ ہو اس میں نہ پڑے کہ اکثر و ذکر حضی منلک ذات موت کو بہت یاد کیا کرو تو تمہارا دل سرسرہ جائے گا دنیا میں کیا رکھا تو لگ لگ پڑھا موسیقی موسیقی موسیقی